موسیقی سرکوزر کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور میاں بیوی میں گہری محبت پیدا ہو جائیں گی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں محترم ناظرین یوندو قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بیشمار فصیلتیں رکھتا ہے اور قرآن کریم کا ایک ایک نکتہ مقدس اور قابل احترام ہے لیکن سرکوزر کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہیں یہاں تک کہ اگر اس کی تلاوت کرے تو اسے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اس کی فوائد کو ہم بالکل ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن کریم کی اس مختصر ترین صورت کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لہٰذا اس کو پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے فاظت کرے گا جو شخص سرکوزر کی روزانہ بقائدگی سے جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزقوں کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کو چوری ہونے سے بھی بچا دے گا اللہ کی آتا اور سرکوزر سے زندگی محفوظ رہتی ہے شادی کے لئے سرکوزر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی براکات پیدا ہوتی ہیں محبت کی شادی میں بھی سرکوزر فائدہ منت ثابت ہوئی مخترم ناظرین جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر اکتالیس مرتبہ سرکوزر پڑھ کر دم کریں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی ثابیت روز شریف پڑھیں پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں انشاءاللہ ایک ماں کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا میاں بیوی میں محبت کے لئے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں ان کو سرکوزر ایک بڑھ کر کسی میتھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں انشاءاللہ دونوں کے بیٹ میں محبت پیدا ہو جائے گا اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس عمل کو ایک ماں میں چار مرتبہ ضرور کیجئے رزق کی فراوانی کے لئے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تحجد کے وقت تحجد سے فارغ ہونے کے بعد اکتالیس مرتبہ سرکوزر کی تلاوت کریں اور اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی سا بھی دروشریف پڑھ لیں اس عمل کو چالیس دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں بھی خیر و برکت ہوگی اولادِ نرینہ کے حصول کے لئے عورت جب حیثے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے تین دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور افتار سے پہلے سات مرتبہ سرکوزر پڑھ کر دم پر جو ہے وہ پھی پھر اس دو سے دونوں میاں بیوی افتار کریں اور رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستری کے لئے انشاءاللہ حمل کرات پائے گا اور لڑکا پیدا ہوگا کرس کی ادائیگی کے لئے اگر کوئی شخص مکروز ہو اور کرس کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سرکوزر کی تلامل روزانہ چالیس مرتبہ کریں اول و آخر چالیس چالیس مرتبہ دروش شریف پڑھیں کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں اس عمل کو لگتار چالیس دن تک کریں انشاءاللہ کرس سنجات مل جائے گی اور ریپ سے کرس کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گی امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں آلہ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ تین مرتبہ سرکوزر کی تلاوت کریں اول و آخر تین دین مرتبہ دروش شریف کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں اور امتحان میں کامیابی کی دعا کریں انشاءاللہ امتحان میں آلہ نمبروں سے پاس ہو جائیں گی حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لئے اگر کوئی شخص حاسدوں کے حسد سے پریشان ہو اور اس کی ہائے ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہیں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سور کاؤسر ایک بار پڑھیں اول و آخر سات مرتبہ کوئی سبھی دروش شریف پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلا ناغہ سور کاؤسر کی بھی تلاوت کریں جیسے کہ ہم جانتے کہ سور کاؤسر کی بہت زیادہ فضیلت ہے دوستو تو آپ نے اسی بیکاتگی سے پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو سب کچھ بتایا اس پر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے اور عمل سے ہی آپ سب کو حاصل ہو سکتا ہے لیکن عمل کے ساتھ ساتھ ایک امی اور یقین بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اور جی دوستو اس عمل کو 21 روز تک آپ نے جاری رکھنا ہے انشاءاللہ حاصلوں کے حصے سے بھی آپ لوگوں کو نجات ہو جائے گی مراد پوری ہونے کے لئے اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ سوئے کوسر پڑھیں اول و آخر سات مرتبہ دروشری پڑھیں پھر سجدے میں جا کر دعا کریں انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی اس عمل کو سات دن ہی جاری کرنا ہے یعنی سات دن تک کرنا ہے قید سے رہائی پانے کے لئے اگر کوئی شخص نہق گرفتار ہوا ہو اور اس کی زماعتت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے سات دن پہلے ہی عمل کریں ہر فرس نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سوئے کوسر پڑھیں ہر بارہ سورت کوسر کی تلاوت کریں اول و آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی سا بھی دروشری پڑھیں پھر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے دونوں ہاتھ کو اپنے چہروں پر ملیں اور اپنی رہائی کی دعا کریں انشاءاللہ رہائی نصیح ہو روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لئے سوئے کوسر کی تین تیس مرتبہ تلاوت کریں انشاءاللہ آپ کے مسائل حال ہوں گے صحبے مال اور صحبے وقار بننے کے لئے اگر کوئی شخص صحبے مال اور صحبے وقار بننے کا خواہش مند ہے تو جمعہ کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد دو رکت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکت میں سور فاتحہ کے بعد سور کوسر پڑھیں انشاءاللہ اس عمل کو پابندی سے دولت بھی بڑھے گی اور صحبے وقار میں زبردست عظامہ ہوا عہدے کی بحالی کے لئے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے جو ہے وہ معصول ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد سات مرتبہ سور کوسر کی تلاوت کریں اول و آخر سات سات مرتبہ کوئی سابی دروشیر پڑھیں اور اپنے عہدے کی بحالی کے لئے دعا کریں لڑکی کی جلدی شادی کرنے کے لئے یا شادی نہ ہو رہی ہو تو اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہو گی اور اچھے رشتے نہ آتے تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ سور کوسر کی تلاوت کریں اور اول و آخر گیارہ مرتبہ دروشیر پڑھیں اور اپنی شادی کی دعا کریں انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سور کوسر اس کی حاجت پوری کرنے کے لئے سب سے زیادہ فائدہ ماتا ہے سور کوسر قرآن مجید کی مختلف صورت ہے اور اس صورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تقنیل پیش کرنے کے لئے سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک مسلمان کا اپنی لے بنانے کے ساتھ بلد جوڑا بھی بیان کیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے آمین سمان ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال ہوگی ہے اللہ تعالیٰ